واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سنگا جی جب جی سیب کی وچار جو کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس کی آس سماپتی ہے آج ہم جب جی سیب کا آخری سلوک گروہ سیب کی کرپا سے سمجھیں گے سنگا جی اس پوری قطعہ میں ہم نے ملجل کر بہت کچھ جانا سمجھا اور جتنا سمجھا ایسی لگتا ہے اتنا اور ابھی بھاقی ہے ابھی اور گہرائی میں اترنا بھاقی ہے پر جتنا اب تک جانا اس سے من اتنا ہی بلوان ہوا سمجھدار ہوا گروہ سے جڑا اکال پرک سے جڑا اس کے لیے گروہ سیب کو جتنا ابھی نامن کیا جائے اتنا کم ہے تو سنگا جی آج کا جو شلوک ہے یہ شلوک بہت تھی قیمتی شلوک ہے کیونکہ یہ شلوک جہاں ہمارے من کو صحیح رہ دکھاتا ہے وہی ہمیں ہوا پانی اور دھرتی کا ستکار کرنا بھی سکھاتا ہے جیسے کہ اس شلوک کی پہلے ہی پنگتی میں گروہ سیب فرماتے ہیں کہ سلوک پاون گروہ پانی پتا ماتا ترت مہت مہت بھاو بڑی گروہانی میں گروہ سیب جب سریشتی رچنا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اکالپرک نے پاون کو پیدا کیا پاون سے پھر جل بنا اور جل سے پھر دھرتی میں پیداوار ہوئی آج بھی ہوا ہر جیو کے لئے سب سے جروری تطویہ ہوا کے بینا منشک کچھ بھل ہی بتا سکتا ہے پر افسوس اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی انسان ہوا کو قراب کرتا جلا جا رہا ہے پردوشت کرتا جلا جا رہا ہے ہوا کی قیمت انسان کو تب پتا چلتی ہے جب وہ خود ہسپتال میں خرید ہوئی ہوا سے سانس لیتا ہے یا جب اسے دمی آدھی کی بیماری پردوشت ہوا کے قارن لگتی ہے پھر وہ اوروں کو ہوا ساف رکھنے کی صلاح دیتا ہے سنگجی اس دھرتی پر ہوا کا اتنا برا حال ہے کہ ہر سل کئی لاکھ لوگ اس پردوشت ہوا کے قارن مر جاتے ہیں اس لئے گروہ سیب اس جگت کی شروعات کا جو پہلا تطو مانتے ہیں وہ ہے پون جسے صاف رکھنا بہت جروری ہے اس کے بینہ انسان کیول کچھ ہی پل جی سکتا ہے تو جیسے شریعت کے لئے ہوا جروری ہے ایسے ہی من کے لئے گروہ جروری ہے جب من گروہ سے دو رہتا ہے تو من خود کو پردوشت کر لیتا ہے پر جب من گروہ سے جڑا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے تندرست رہتا ہے اس لئے گروہ ہمارے جیون میں بہت جروری ہے ہمیں لگتا ہے کہ گروہ کی کیا جرورت پر گروہ ایسے جروری ہے جیسے ہوا یہ بات بھی ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے جب من تھک جاتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب من چاروں اور سے مارا ہوتا ہے تب اسے جب بات سمجھ آتے ہیں پر جدی ہم آج ہی اس بات کو سمجھ کر گروہ سے جڑ جائیں کہ گروہ شبد گروہ گروہ گرن سیب جی کے بنا میری موت ہے تو ہمارا آج اور کل بہت سندر بن سکتا ہے تو گروہ سیب اس پنگتی میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہوا شریر کے لئے جروری ہے ایسے گروہ منوں کے لئے جروری ہے اور پانی پتا ماتا ترت مہت پانی ہوگا تو ہی جیون ہوگا سنگجی ہوا ہر گرہ پر ہے پر پانی کہیں ہے کہیں نہیں جہاں پانی ہے جیون وہی پر خوتا ہے ایسے ہی من کے لئے پتا کیا ہے ماتا کیا ہے گروہ سیب گروہ پانی میں فرماتے ہیں کہ پتا ہے سنتوش اور ماتا ہے مات بھاو جب من میں سنتوش ہوگا تب ہی ہمارے اندرگن پیدا ہوگے اور مات بھاو اکل جہاں پر ویچار پیدا ہوتے ہیں ویمت جب گروہ سے جڑتی ہے تو اس میں سے اچھے اچھے ویچار پیدا ہوتے ہیں نہیں تو ادھر ادھر سے اکٹھے کے ویچار کےول دکھ دیتے ہیں تو جیسے پانی جیون کو پیدا کرتا ہے ایسے سنتوش پتا ہے من کے لئے جو من کو بھٹنے نہیں دیتا جیسے دھرتی سب سے بڑی ماں ہے جس کے پیٹ سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی مت من کی ماں ہے جہاں سے ویچار پیدا ہوتے ہیں تو گروہ سے اب اس پنگتی میں فرماتے ہیں کہ جیسے سمست شرشتی کا گروہ پاون ہے پانی پتا ہے پرتوی ماں تا ہے ایسے ہی من کے لئے شبد گروہ ہے سنتوش پتا ہے اور ماتا ماتا ہے اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں دائی کا بھاو ہے دوسرے کے بچے کو کھلانے والے اور دائی بھاو کھلانے والا تو اس دھرتی کا سب سے بڑی دائی دائی کون ہے وہ ہے دن اور رات جو سوری کے کارن بنے تو دن اور رات ایسے ہیں جیسے دائی دائیہ جو سمست جیووں کو کھیلاتے ہیں کیسے کھیل کرواتے ہیں دن میں کام کاج میں لگائے رکھتے ہیں کبھی کچھ کام تو کبھی کچھ اور جب رات ہوتی ہے تو جیسے دائی لوری سلا کر بچے کو سلا دی ہے ایسے رات دائی کے طرح ہر جیب کو سلا دیتی ہے تا جو پھر سے دن میں ایک نئی امنگ کے ساتھ جیب اٹھے اور پھر سے کام کاج میں لگے تو اس کھیل میں سارا جگت لگا ہے اس لئے تو گرو سیب اسپنگت میں فرماتے ہیں کہ دن اور رات دونوں کھیل کھلانے والا اور کھلانے والی ہے سارا سنسار کھل رہا ہے بھاو سنسار کے سارے جیو رات کو سونے میں اور دن میں کاری ویبہار میں پرکے جارے ہیں اس کے بعد گرو سیب فرماتے ہیں کہ چنگیایاں برییایاں واجچے ترم حدور واجچے بھاو پرکنا پرکھونے سنگ جی دن اور رات میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں کچھ ایسے کام جو لوگوں کو پتا ہے اور کچھ ایسے جو کیول ہمیں پتا ہے گرو سیب فرماتے ہیں کہ کیسے بھی کرم کر لو اچھا جب برا برا کریں گے تو برائی اندر ہی رہے گی کہیں جائے گی تو نہیں چہرے سے برائی ڈھک سکتے ہیں لیکن جو ہمارے اندر رب ہے جو اس کا دھرم ہے اس سے کیسے ڈھک سکو گے ایسے ہی اچھائی بھی ہمارے اندر ہی رہتی ہے ہر کرم کا کن اندر رہتا ہے اور گرو سیب اس پنگتی میں فرماتے ہیں کہ جو اچھا چنگی آئی یا برائی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے اور اس کیے ہوئے کرم کا اثر پورے من پر شریر پر پڑتا ہے اس کا فل ہمیں کھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس کے دھرم میں جی رہے ہیں جیسے جو پورا برائی مانٹ ہے تو جو آپ ساری کائنات میں ہیں ساری سرشٹی میں اس کا دھرم بھی پوری جگہ پر فیلا ہوا ہے اور اس کے دھرم کی انسار ہمارے اچھے جا پورے کرم کا نیائے وہ ساتھ کی ساتھ ہمارے اندر بیٹا کرتا چلا جا رہا ہے جیسے کرم کرتے ہیں ویسا سکھ دکھ من پاتا چلا جاتا ہے جیدی ہم پورے ہیں تو دن پردی دن اندر ہی اندر مرتے چلے جائیں گے جیتے جی نرک جیسا جیون بنانے گے اور جیدی اچھائی کی اور چل رہے ہیں تو ہر ستھان ہی سورک ہے ہر ستھان ہی اس کا ستھان ہے ہر جگہ اکال پرک دکھائی دیتا ہے تو جیسا کرم کرتے ہیں ویسی ہی من کی حالت ہو جاتی ہے اور ویسا ہی فلہم کھاتے ہیں اس کے آگے گروہ سے فرماتے ہیں کہ کرمی آپو آپنی کے نیڑے کے دور بھاو کیے ہوئے اچھے جب برے اپنے کرموں کے فلسروپ ہی جیو پرماتمہ کے نیکن اتھوہ دور ہوتا ہے سنگ جی اکال پرک پرماتمہ ہمارے اندر ہے پاس ہے ہر جگہ ہے وہ تو ایک پل کے لئے بھی کسی سے دور نہیں جدی کوئی دور ہوا ہے تو وہ ہم ہیں اور ہم دور تب ہوتے ہیں جب برائی میں فس کر مو مائی میں فس کر چیجوں میں فس کر کام کرو دادی میں فس کر رب کو بھول جاتے ہیں جتنا بھولتے ہیں اتنا اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بھاو اپنے ہی من میں ہم دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں تو گروہ سے فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو اچھے کرموں کے کارن نیرنگکار کے پاس ہیں اور کچھ برے کرموں کے کارن نیرنگکار سے دور ہو جاتے ہیں دکھ پاتے ہیں اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں جنی نام تیعا گئے مشکت کال تو گروہ سے جبجی صاحب کے انتم پنکتوں میں آپ پہنچے ہیں جہاں پر آ کر گروہ سے فرماتے ہیں کہ من نے یدی جیون سفل کرنا ہے تو محنت تو کرنی ہی پڑے گی بینا محنت کے فل نہیں ملتا جیون ملا ہے تو جیون میں اتراو چڑاو دکھ سکھ سب آئیں گے ہمیں کیول اپنے آپ کو مجبوط بنانا ہے ایسا بنانا ہے جسے ہم ہر خالات میں اکالپرک سے جڑے رہیں نام سے جڑے رہیں جو نام کا دھیان کرتا ہے بھاو جو اکالپرک کا دھیان کرتا ہے جو اس کے گنوں کو جیتا ہے ان کی محنت سفل ہو جاتی ہے سنگل جی محنت تو ہر انسان کرتا ہے پر ایسے بہت کم ہے جو خود کو صدھارنے میں محنت کرتے ہیں شریر کے لئے تو بہت محنت ہے پریوار کے لئے تو بہت محنت ہے پر جو من بگڑا ہے اسے صدھارنے کی بہت کم لوگ محنت کرتے ہیں تو گروہ سے فرماتے ہیں کہ جنوں نے پربہ کا نام سمرن کیا ہے گنوں کو جیون میں ڈھالا ہے ان کی کی گئی محنت وہ سفل کر گئے ہیں انہیں ان کا فل مل جاتا ہے وہ جیون کو سفل کر کے جاتے ہیں اور ناں کے اول اپنا جیون گروہ سے بند پر فرماتے ہیں بھاو جو نام سے جڑتے ہیں ایسے گرمکھوں کے مک اجول ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی جیو ان کے ساتھ ارثات ان کا انسرن کر کے وکاروں کے چکر سے مکت ہو گئے ہیں ان کی بھی جھوٹ کی دیوار گر گئے ہیں وہ ابھی اپنے اندر بسی رب کو دیکھ پاتے ہیں سنگا جی جب بھی کوئی مکت ہوتا ہے اکھیلا مکت نہیں ہوتا کیونکہ مکتی اتنی پرم گھٹنا ہے مکتی ایک ایسا مہان افسر ہے کہ مکت ہوئے من کے جو بھی نکٹ آتا ہے وہیں بھی مکت ہو جاتا ہے وہیں بھی اس سگند سے بھر جاتا ہے ان کی جیون جاترہ بھی بدل جاتی ہے جو بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں وہیں بھی ایک اوانکار کی دھن سے بھر جاتے ہیں ان کو بھی مکتی کا رس لگ جاتا ہے اور وہیں سواد ان کے پورے جیون کو بدل دیتا ہے تو گروہ صاحب انت میں بڑا ہی پیارا عبدیش کا رہے ہیں کہ جس نام کو شروعات میں پڑھا سمجھا جبکہ من اس پڑے پر عمل کرتا ہے جب اس کو مانتا ہے اس پر سرم کرتا ہے تو وہیں مکت ہو جاتا ہے ویکاروں سے برے وچاروں سے اور ان کے مک اجول ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جانے والے بھی انے کو من مکت ہو جاتے ہیں چھوٹی نان بھاو انے کو چھوٹ جاتے ہیں مکت ہو جاتے ہیں تو سنگر جی یہ تھا جبجی صاحب کا انتیم شلوک جس میں گروہ صاحب نے بڑا ہی پیارا عبدیش دیا کہ جیون میں گروہ کا ہونا ایسے اوشک ہے جیسے ہوا اور ساتھ میں من کے لیے جو اور گن جروری ہیں وہاں سنتوش اور اچھی وچار سوچ کیونکہ یدھی سوچ اچھی ہوگی وچار اچھے ہوں گے تب ہی ہم خود کو دیکھ پائیں گے سمجھ پائیں گے جو ہمارے اندر اکالپور کی جوت ہے اسے محسوس کر پائیں گے اور ہمارے اچھے برے کرم ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بھگوان کے پاس یہاں دور لے کر جاتے ہیں پر جو اچھے کرم کرتا ہے رب کے نام سے جڑتا ہے ان کی محنت تو سفل ہوتی ہی ہے ان کے مکت تو اجول ہوتے ہی ہیں لیکن جو ان کی سنگت میں آتا ہے وہے بھی مکت ہو جاتا ہے اس لئے جو جب جی صاحب کی وعنی کو پڑھتے ہیں سمجھتے اور پریم کرتے ہیں وہے خود کا تو ادھار کرتے ہی ہیں پر جو ان کی سنگت میں ہیں وہے بھی بھفچل سے پار نکل جاتے ہیں وہے بھی وکاروں سے دور ہو جاتے ہیں ان کا جیون بھی رب کے نام رس سے بھر جاتا ہے آنند سے بھر جاتا ہے تو سنگت جی یہ تھی جب جی صاحب کی وچار اس پوری وچار کی دوران بہت سی گلتیاں ہوئی ہوں گی اور کوئی بھی وچار پوری وچار انتیم وچار نہیں ہوتی جو جتنا زیادہ گہرائی میں ڈپکی لگاتا ہے اتنے موتی وہاں سے لی آتا ہے تو مجھے جتنی سی سمجھ گروہ صاحب کی کرپاسی آئی ہے ویسی وچار آپ سب کے ساتھ شیئر کی اس قطعہ کے دوران ہوئی سب ہی گلتیوں کی میں دل سے شما چاہتا ہوں اور دھنیوات کرتا ہوں صاحب شریگرو گران صاحب جی مہارات جی کا جو انہوں نے ہمیں ہمیں بانی پڑھنے کا موقع دیا سمجھنے کا افسر دیا اور اتنے پیارے اپدیش تھی وانی تھی اس سب کے لیے شریگرو گران صاحب جی کو کوٹی کوٹی نمن ہے اور آپ سب سنگت کا بھی اس وچار کو سننے کے لئے دھنیوات واہی کرو جی کا خالصہ واہی کرو جی کی فتح